سیون پلاسٹو ڈیوڈیل کوششنز آف سیریت تیبہ فتح مکہ پرسٹو ڈیوڈیل کوششن ہے فتح مکہ کا پس منظر اپنی فاز میں تحریر کریں اس کا آنسل ہے پی جی ٹوئیٹی ایٹ پر پس منظر یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے یہ سارا پس منظر جو ہے شرائط تک بلکہ یہاں تک کریں شکریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہوئے تیسری شہد کے بھول کے لئے یہاں تک یہ آپ کا فرسٹ ڈیٹیل کوششن ہے اس کو اپنی بک پر مارک کرو ڈیٹیل کوششن ڈیٹیل کوششن 1 یہ بس منظر آپ نے مارک کرو کوششن نمبر 2 حضرت سفیان رزا دل کرنے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیانٹ کریں اس کا آنسلہ پی جی پوئیٹی نائن پر ہے چل دی کرشو کو اپنی بدہ هیدی کا احساس ہو گیا انہوں نے اس کے بھی مدہ بنا کر بجائے یہاں سے لے کر اب اس کے بھی مکہ مکرمہ واپس ہو گیا یہ آپ کا سیکنڈ ڈیٹیئر پورشن یہ پرسٹ کا لکھا ہوئے یہ آپ کا سیکنڈ ڈیٹیئر پورشن کا آنسر سمات کر لیں نمبر ٹری حضرت فتح مکہ کی مناسبہ سے حضرت خالد بن ولید ریزراند کے بارے میں پیرگراف لکھیں اس کا آنسر ہے پی جی تھرٹی پر یہ آپ کا سیکنڈ پیرگراف حضرت فتح مکہ مکہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام علیہ وسلم تقسیم کر دیا حضرت بن ولید رضی اللہ عنہ سے کے لکشور شرنے کے لیے قرائش کے کچھ مجموان آئے جو ملوری چھڑک میں قریباً تیرہ لاشیں چھوڑ کر بھا گئے اس کے بعد حضرت 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 بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ 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 کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوئے صفحہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں یہ آپ کا تھرڈ ڈیٹیئل کوشن ہے اس کو اپنی بھوپے مارک کرنے کوشن نمبر فور حضرت 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 fulde کا فقت مکہ کے موقع پر مسجد حرام داہیرونے کا منظر اپنی فاغ میں بیان کریں اس کا سنہ پی جی تھرٹی پر ہے مسجد حرام داکھلا یہ آپ کی ہیڈنگ ہے اس کے بعد آپ حضرت 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 � محاجر کے ساتھ مسجد حرام کے اندر شیف لائے مسجد حضرت کو چھوڑ آپ نے ایڈیویوں نے بیت اللہ کا تواف کیا تو آپ کے بعد حضر عثمان بن طالح رضی نے خانہ کابہ کی چابی لی اس وقت آپ صلی اللہ کے ہاتھ میں کمان تھی بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ پتھ رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ سے کمان سے خانہ کابہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بکرہ دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتوں کو ٹوکرماتی جاتے کہتے جاتے ہاں کار گیا باتیں ملکے بے شک باتیں پڑھنے والا ہے جہاں تک جو ہے یہ آپ کا فورچ ڈیٹیل کوشن آنسر کا آنسر ہے اس کو آپ نے مارک کر دینا ہے اطلاع فور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انڈیٹیل کوشن آنسر کو اپنی بک پر مارک کرنا ہے اور انڈیل کوشن کو جو ہے وہ اپنی نور بک پر لکھنا ہے اور انہیں یاد لکھنا ہے ٹیک کیل اللہ حافظ